پھر ایک سوال لکھا ہے کہ میں بنگلہ دیش دھاکہ سے ہوں اور الحمدللہ مدرسے سے فارغ ہوئے سات سال گزر گئے روحانیت کا انتہائی شوقین سولہ سترہ برس سے تصوف کی مختلف کتابیں متعلقی توفیق ملی نہیں پڑھنی شہیئے تھی بھئی یا کیوں پڑھیں تصوف میں بہت سی چیزیں جو ان کے رموز و اسرار ہیں یہ عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آسکتے ہم جانتے نہیں اب آپ کا کیا میار ہے علمی لیور پر سوال یہ ہے کہ مجھے اللہ رب العزت کی اکمل درجے کی معرفت توہید حالی اور تمام مقامات جسے متقدمین اولیاء اللہ کو حاصل ہوتے تھے جیسے کہ مقام فنا فنا در فنا مقام بقا شہود مائیت خاصہ اے سبحان اللہ نسبت حضوری دائمی یاداج سیر اللہ سیر فی اللہ کے تمام درجات اور نسیانی معصف اللہ اور مطلق ظہول تمام نعمتیں روحانی حاصلوں تمام و ہر کسی شیک کے عوض میں ہو حاصل کرنے کی انتہائی خواہش ہے براہ کرم بتائیں کہ کیا اس زمانے میں بھی یہ نعمتیں ممکن ہیں اگر ہے تو اس کی خاطر کیا کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے ان تمام مقاصد میں اعلیاء درجے کی کامیابی کے لیے کس شیک سے منسلک ہونا زیادہ بہتر ہوگا براہ کرم اللہ تعالی کے واسطے بتا دیجئے میں بہت ممنون ہوں گا اللہ کا واسطہ دینے کی کیا ضرورتی بھی یا ویسے ہی بات کر لیتے لیکن آپ نے اب اللہ کا واسطہ دیا ہے تو عرض کرنا پڑتا ہے کہ تصوف کی کتابیں پڑھنا چھوڑ دینی چاہیے یہ جتنے مقامات کے نام آپ نے لکھے ہیں یہ کوئی ایسی دنیا نہیں ہے جس میں کوئی انسان ٹریبلنگ نہیں کر سکتا کام نہیں کر سکتا ہمارے جو مشایخ تھے ان سب نے یہ چیزیں دیکھ ہی تھی انہیں پتا تھا مقام معیت کیا ہے وہ یہ بھی جانتے تھے کہ خدا تعالی کی روحانی نعمتیں کیسے رواز حاصل ہوتی ہیں یا دائمی یاداش سیر اللہ کی طرف تو وہ پہلے دن لے چلتے تھے سیر فلہ میں نقش بندیہ کا اپنا طریقہ ہے اور حضرت حاجیم داد اللہ صاحب محاجید مکی رحمت اللہ علیہ کے خلافہ کا اپنا طریقہ کہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں جو حاصل ہونے والی نہ ابن عربی رحمت اللہ علیہ جو کچھ ذکر کرتے ہیں فتوحات اور فسوس الحکم اور جو کچھ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں اور شائری میں علامہ اقبال تصفوف کے جن مقامات کی بات کرتے ہیں اور فرید الدین اکتار رحمت اللہ علیہ منطق التیر میں جو سلوپ کی مباحث فرماتے ہیں حکیم سننائی نے اپنی کتابوں میں اور مسنوی میں معروم بار بار جو فنائیت اور وحدت الوجود اور شہود اور یہ اور یہ چیزیں لاتے ہیں شہود تو خیر اس کے بعد ہی آیا ہے یہ جتنے مقامات ہیں اور جو کچھ آپ نے لکھا ہے سب کے سب قابل حصول ہے کوئی ایسی بات نہیں لیکن اس کی تیاری آپ نے کتنی کیا ہے تو آپ ہی جانتے ہوں یہ مقامات اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بڑی آسانی سے اللہ ان کو دکھاتا بھی ہے اور خدا یہ سب تیہ کراتا ہے اور اللہ تسکیہ بھی فرماتا ہے بشرتے کے سالک چلنے والا اس کو اعتراض کی عادت نہ ہو اپنی طبیعت پہ غور کر لینا چاہیے ہر چیز پہ اعتراض ہر چیز پہ اعتراض جو لوگ مشایخ پہ اپنے شیخ پہ اعتراض کرتے ہیں وہ در حقیقت کانٹوں کی فصل لگا رہے ہوتے ہیں نہیں چل سکتے سمجھے اپنی طبیعت کو بھی دیکھ لینا چاہیے کہ اگر مجھے ہر چیز پہ اعتراض پیدا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محرومی میں یہ خود ہی حاصل ہے ماشاءاللہ اس مقام پہ خود ہی فائز ہوں کسی کو کہنے کی ضرورت کیا اور جب پوزیٹیو سوچ ہوتی ہے کہ ممکن ہے ان کے پاس عذر ہو جو مجھے نہ سمجھ میں آ رہا ہو ممکن ہے کوئی عذر بھی نہ ہو تو میں نے اپنا کام کرنا ہے جو تعلیم ہے اس پر عمل کرنا ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں اور اسی طرح دوسری چیز ایک اعتراضات اور جھوٹ سے طبیعت پاک یہ نہ ہو کہ ایسے ہی خواب گھڑ گھڑ کے سناتا رہے کہ یہ ہوا اور یہ ہوا وہ اگلے جو ہوتے ہیں نا وہ اتنے بھی غافل نہیں ہوتے اللہ تعالی خواب میں بھی بتا دیتا ہے کہ یہ ایک جھوٹا آ گیا ہے یہ ایک منافق آ گیا ہے اور اللہ تعالی آثار سے بھی ظاہر کر دیتا ہے کہ حقیقت کچھ نہیں ہے اور ایسے بھی ہوتا ہے حضرت ثانوی نبر اللہ مرکدو تو ایسے کو نکال ہی دیتے تھے سیدھا سادھا حضرت فرماتے ہیں جاؤ چلو کام کرو اس لیے جن لوگوں کی طبیعت میں اعتراض ہوتا ہے نا یہ کئی نہیں چل سکتے دنیا میں نہیں چل سکتے تو یہ تو بہت بڑی بات ہے اور دوسرا جھوٹ جھوٹی کیفیات بیان کرنا شیخ لی جانتا کہ یہ سب جھوٹ ہے تمہیں یہ کہاں سے مقام حاصل ہو گیا اور تم کدھر چل پڑے تو حضرت ثانوی نبر اللہ مرکدو پہلے دن ہی اس صفائی کر دیتے تھے چھٹی کر دیتے تھے کئی مرتبہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک مرید ہی کے متعلق کتاب لکھی ہے ایک رسالہ موزی مرید تنکیہ نہ اس نے ستایا زیادہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس کے خلاف ایک کتاب لکھی ہے موزی مرید وہ عیضہ اور تکلیف دینے آیا تھا تو اسیے جو لوگ یہ سمجھے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کہیں انہیں کیا پتا چلتا ہے ایسے نہیں ہے یار وہ انہوں نے چار دن اخلاص سے اللہ کا نام کیا ہوتا ہے چار دن دوستی رکھی ہوتی ہے اللہ سے اللہ اپنے دوستوں کو رسوانی کرتا ہمیں تو بس یہ معلوم اب کون آپ کے شیخ ہوں اللہ جانے آپ دیکھئے اپنے ہاتھ جن سے آپ کا دل لگ جائے آپ کو دیکھئے اپنے ہوتا ہے